تو دوستو آج میں بتانے والا ہوں نرسل سے لائے ہوئے پودے کو ہمیں پورٹ میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس کی اوپر کی کبرنگ کو اتارنا ہے جو کہ پلاسٹک کی رہنے والی ہے کبرنگ کو اتارتے ہو ہمیں یہ دیار رکھنا ہے تاکہ اس کی روٹ ڈیمیج نہ ہو اس کے بعد ہمیں اسے ترنسی پورٹ میں ٹرانسفر کر دینا ہے پورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہوئے سمیں ہمیں یہ دیار رکھنا ہے کہ پوٹ ایک اچھے سا اس کا ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ پوٹ بیسٹ بیسٹ مٹیریل سے بنا ہونا چاہیے جیسے میں نے یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ہمیں اس پلان کی سیٹنگ کر لینی ہے سیٹنگ ایسے کرنی ہے کہ اس کو مٹی سے کبر کر دینا ہے ہمیں ایک بات کا اور زیان رکھنا ہے کہ اس کے پتوں پر مٹی کم جائیں اور اگر یہ اور جیسے ہی یہ پورا اچھی طرح ٹرانسفر ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کو ہمیں وارٹرنگ کرنی ہے وارٹرنگ کے لیے ہم پریشر پم بھی یوز کر سکتے ہیں یا ہم بوٹل میں شیت نکال کر ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی روٹس سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی اور ڈریکٹ وارٹر یوز کر سکے گی اس کے بعد جیسے ہی پودا ایک بار سیٹل ڈاؤن ہو جائیں جیسے یہ ہوا ہوا ہے then وارٹرنگ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ پلانٹ کو وارٹرنگ کیسے کرنا ہے پریشر پانسے یہ دیکھیں وارٹرنگ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں میرا پودا کیسے ٹرانسفر ہو گیا ہے اب وارٹرنگ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیان رکھنا ہے کہ ہمیں کم سے کم پانی دینا ہے اور ہمیں ایک اور دیان رکھنا ہے کہ ہم اس کی مٹی اچھی ویلڈرین سوئل ہونے چاہیے اور نیچے ایک خول ہونے چاہیے تاکہ ڈرینج اس کی اچھی بنی رہے اور ہمیں کوکو پیٹ بھی یوز کرنی ہے کیونکہ میں نے اس کو بیسک مٹیری میں لگایا ہوا ہے تو میں اس کو کم پانی دوں گا اس لیے میں نے کوکو پیٹ یوز کی ہے تاکہ اس کا موشجر بنا رہے اور تینکیو پلیس لائک می ویڈیو اور سبسکرائے می چینل